السلام الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن ملللہ الاسماء الحسن فرعوب بہا ذروا اللذین یحیدون فی اسماء سی اجزون ما کانو یعملون اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو انہی ناموں سے اس کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں غلط راہ جار کرتے ہیں جو کچھ روک کرتے ہیں ان قریب ان کو اس کی صدا دی جائے عیسیٰ مبرکہ کے زمن میں کل عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کتنی قسم کا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے آج اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفی ہونے پر مذاہب اعتبا کے مفسیرین کی تصدیحات جو چیزیں نس سے ثابت ہوں ثبوت جن کا قرآن و حدیث میں ہو اس کو توقیفی کرتے یعنی اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی شخص یہ بات امام فقرون راضی محمد بن عمر راضی الشافرین یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ اگر ایک لفظ کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ثابت ہے تو کیا اس کے تمام مشتقات کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز ہے اگر قرآن و حدیث میں کوئی ایسی بات ایسا لفظ مل جائے جو اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہوا ہے کیا ہم پھر تمام قبیل میں اس کو بیان کر سکتے ہیں اس نام کو لے سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ نہ تو اللہ تعالیٰ کے حق میں جائز ہے نہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے نہ ملائکہ کے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا لفظ علم آئے وعلما آدم الاسماء اکل لہا صورت بقرہ شریف کے اندر اشاعت فرمایا اور صورت النساء میں ہے وعلما کما لم تکن تعلم یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا اور محبوب ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے ہماری عام روٹین میں سیکھتا کون ہے سٹوڈنٹ سکھاتا کون ہے ٹیچر، استاد، مولین قرآن پاک کے ان مقامات سے یہ پتہ چلتا ہے سکھایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا علما علما لفظ استعمال ہوا تو کیا ہم ان آیات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کو یا معلم کہہ سکتے ہیں تو علما کہتے ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے یہ بات صرف یہی پہ پڑی جائے یا معلم اللہ کو نہیں کہا جائے گا اسی طرح آنبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں سورة الطاہہ میں اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمائے وَعَسَا آدمَ رَبُّهُ اب کیا آدم علیہ السلام کو کوئی بندہ آسی اور غاوی کہہ سکتا ہے تو ہم کہیں گے جی بلکل نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ استعمال کیے گئے وہیں تک استعمال ہوگا بس قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورة القصص میں بیان کیا گیا یا عبادِ ستحجر کو اے عباجی آپ ان کو عجرت پر رکھ لیں تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو عجرت پر کام کرنے والا کہا جائے گا کہ نبی کی شان تو نہیں ہے نہیں ہم عام ورف عام میں اس کو کیا کہتے ہیں ملازم یا نوکر انگریزی میں بلائے جائے ہیں نبی نوکر تو نہیں ہونے نبی ملازم تو نہیں ہونے نبی کی شان تو براہ و براہ شانوں والے ہو حضرت سیدنا یونس علیہ نبی ناڑی صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں جب ذکر پاک بات لا الہ الا ہمت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین تو کیا حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی ظالم کہ سکتا ہے سادہ لفظوں میں بڑی سادہ سی زبان میں میں نے کل آپ کو ایک بات سمجھائی تھی کہ ضروری نہیں ہوتا جو بات صحیح ہو وہ کہیں بھی جائے ماں باپ کیونہ سال دیکھتے میں نے آپ قرض کیا تھا کہ ضروری نہیں ہوتا ہاں صحیح بات کہیں بھی جائے لیکن یہاں پر نہیں ہوتا یہ چیز مجد نظر رکھنے والی ہے یہ قرآن و حدیث کی حد تک ہی رہیں گے بس اور جس نہ اللہ نے کہا اسی طرح بیان کیا جائے گا اس کے علاوہ کوئی اس کے اوپر اور اپنی طرف سے کوئی اضافہ کمی وغیرہ نہیں کی جائے کہتے ہیں قائدہ یہ ہے کہ یہ الفاظ موہم ہیں اس لیے ان کا انحصار انہی نصوص میں واجب ہے اور ان سے مشتق الفاظ کے اطلاع میں توصیح میرے نزدیک ممنوع اور ناجائز ہے ٹھیک ہے جی اللامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی کرتبی وہ لکھتے ہیں کہ اللامہ ابن عربی مالکی نے کہا کہ صرف انہی اسماع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دعا کیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور احادیث کی کتابوں میں انہوں نے پانچ کتابوں کا ذکر کیا سعی بخاری شریف کا ذکر کیا مسلم شریف کا ذکر کیا سنان ترمزی شریف کا ذکر کیا سنان بداود شریف کا ذکر کیا اور اس میں انہوں نے المعطا کو بھی داخل کیا جو تمام تصانیفِ احدیث کی اصل ہے ان کے علاوہ باقی اسماعات کو چھوڑو وہ راستہ جس راستے پہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے اس کو پوچھنے کا مقصد کیا ہے جب ایک راستے پہ جانا ہی ہے تو اس کو پوچھنے کا مقصد ہی نہیں ہے آج آپ دیکھ لینے جی جو کوئی عجیب اور اچمبی بات کرے نا جی انوکہ اب یہ اس قائنات کے مالک و خالق کے ناموں کے ذکر ہو رہا ہے کہ جتنے اس کی شانیں اور حمدیں اور صفاتیں ہیں جی پوری انسانیت میں تو بالکل جرت نہیں ہے کہ وہ اس کی شان کے لائے جو ہے اس کی ساری حمد کر سکے یا اس کی صفات کو بیان کر سکے قرآن پاک بازی طور پر بیان کرتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے درخت کلمیں بن جائیں اور یہ سمندر سیل بن جائے اور ایسے سات سمندر اور آ جائے اور تم اس کی صفات دکھنا شروع کر دو تو اس کی حمد و صنا اس کی صفاتیں ختم نہیں ہوں گی سمندر بھی ختم ہو جائے گا کلمیں بھی گس گس کے جس کی اتنی شانے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے نام وہی لیے جائیں جو اچھے ہیں جو قرآن میں ہیں حدیث میں ہیں آج مجھے نہیں سمجھ میں آئی ہمارے مسلمان بھائیوں کو کیا ہو گیا ہے وہ اسماع جو اسماع بہترین معنی کے حامل تھے اچھے نام تھے ہمارے بچوں کے نام رکھے جاتے تھے حسن حسین عمر عثمان ابو بکر انبیاء اکرام علیہ السلام کے اسماع اکرامیاں پر ان کے نام ہوا کرتے تھے اب نا جی وہ کہتے ہیں نہیں یار سواد نہیں آیا کوئی نام نام ہونا چاہیدہ ہے کوئی ٹنکو ہونے چاہیدہ ہے کوئی فنکو ہونے چاہیدہ ہے یعنی کوئی اور ہونے چاہیدہ ہے نیا نام اچھے نیا نام پرانے میں کہتے ہیں تقلیف ہے بھئی وہ نیا نام پھر آپ اندازہ کیجئے جب تک نام سی دیتے ہیں اللہ معاف کرے آج دن نسل بس اللہ تعالیٰ معاف کرے آج شیطان ہونا دے سامنے آئے لینا تے شیطان بھی کہنے دا یار ہے بھی کہے کیلی کون منو بلنامی کی تیز ایسی ایسی پوٹھیاں حرکتان ایسی ایسی پوٹھے آمار ہم نے اپنی زندگی میں انپڑ بچوں کو بھی دیکھا مزدور بچوں کو بھی دیکھا نام ان کے بڑے سونے تھے نام کے اثرات ان کے اوپر پڑے وہ ماں باپ کے گستاف نہیں ہوئے آج کل پڑی لکھی قوم ماں پہ ہو دی گستاف نہیں پھلتی گستاد کی ماں باپ کی مرشد کی آج تو گل یار اس سے بڑھ کے اور کیا ہے الہادیت جتنی آج پھیل گئی ہے دین سے بیزاری ہم تو روتے تھے کہ ماں باپ کے گستاف ہیں ہم تو روتے تھے کہ یہ گستاد مرشد کے گستاف ہیں یہ قوم تو دین سے بیزار ہوگے یہ ربد ہی گستاف ہوگے اللہ رسول سے ہی دور ہوگی وہ کہتے ہیں پہلے دیں ثابت کرو نا اللہ ہے چلو شابہ اور نمی نمی نارک نمی نمی نا اور نمی نمی تازیبہ اور نمی نمی جس وقت سے ہم نے وہ راستہ چھوڑا ہے قبلہ جو راستہ ہمارے بڑھوں کا تھا جو دین اور اسلام نے ہمیں راستہ بتایا تھا بھئی نئے نئے راستوں پہ نہیں جانا نئی نئی باتیں نہیں کرنی جو اللہ تعالی نے تمہیں نام بتا دی ہیں جو حدیث پاک میں سرکار نے بتا دی بس وہیں تک رہنا ہے اپنی طرف سے راستے نہیں کھولنے ہم نے جب سے نئے نئے راستے کھولنا شروع کی ہیں اب یہ کھولو تماشی نہیں آج سے پچاس سال پہلے تو بڑی دور کی باتیں دو ہزار پہلے کی سیاست دیکھ رو دو ہزار کے پاس کی سیاست دیکھ دو ہزار پہلے تو تھوڑا بہتا ہیار کر دیسے ان شرم کر دیسے ان کو لئے آذرم دیسے آپ تو بھئی گانماؤں کے اندر شرم گئی میں الفاظ کے تو ناراض نہ ہو نا پیپسی برگر دی کا دائش ہے ان ساری وہ جو میں پیپسی نے تھوڑا جیالا ہو نا پھڑک پھڑک کے باہر رہن دی برگر دی نہ مردی کھالو پیٹ نہیں بڑتا یعنی وہ سوائے نوست اور وہ سوائے بیماریاں دیں اور کچھ نہیں دیتا تو بات یہی ہو چکی آپ نئے نئے راستے کھوجنے نئے نئے علم کھوجنے اور نئے نئے نام رکھنے کی نوستیں ہم پر یہ پڑھیں گے کہ ہمارا سارا کچھ ہی گھڑ بڑھو ہے سب کچھ اگر پی شور اچھا دی نامہ عبد الرحمن وہ کہتے ہیں بن علی بن محمد جوزی وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کو اس نام کے علاوہ کسی اور نام سے بکارے جو اللہ تعالی نے اپنے نام خود رکھے جو اشارت کہا ہے اس لئے یا جباد کہنا جائز ہے لیکن اللہ تعالی کو یا سخی کہنا یہ بالکل جائز نہیں ہے یا جباد کہنا جائز ہے یا سخی کہنا جائز نہیں میں صرف کسی کی تشریح کر دیتا ہوں آگے ایک ایک نام کی تشریحی تو بڑا قبیل وقت ہوگا سخی کہتے ہیں اس شخص کو جو خود بھی کھائے دوسرے کو بھی کھلائے کہ اچھا یا میرے پر اللہ نے میرے پانی کی ہے میرے پاس ہے جا 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 تو بھی کھا تو بھی کھا وہ خود بھی کھاتا ہے جب وانت اسے کہتے ہیں جو خود تو کچھ نہ کھائے لیکن اس کے سر کے سارے کھائیں اور میرا رب ہے ایسا جو خود تو کھانے پینے سے پاک ہے کچھ نہیں کھاتا لیکن اس کے دینے سے ساری دنیا ساری کائنات کھائے حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی مالک اگر مربان ہی کرتا ہے تم تو مجھے اپنی مخلوق کی دعوت کا شرف نہیں دیتا میں تیری مخلوق کی دعوت ہوں فرمایا پیارے میرا کام مہم جاہاں کہ رزق دینا میرا کام ہے ہاں جی روزی پہنچانا میرا کام ہے کہ مجھے ہی ساری یا اللہ گزارش ہے مربان نہیں فرما اچھے صرف ٹھیک فلانے دن کار لینا سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا چڑھوئی ریڈیو جاؤ ساری مخلوق کی دعوت کرنی سمندر کے کنارے ملا دیتا پاکرین جنات بکارن اوہ بڑی بڑی دیگی آپ نے ان کا نظارہ کرنا ہو تو یہ حضور خالہ مہینہ دین چیستی عجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مزارشری پر دیکھے ہیں دو آپ وہ دیکھئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا اس وقت کتنی بڑی بڑی دیکھنے پکی وہ اتنی بڑی دیکھے گئے کہ اس کے اندر سیڑھی لگا کے نیچے اتر کے اس میں لنگر لینا پڑتا ہے کتنی بڑی دیکھے گا اوہ بڑی بڑی دیکھنے پک نہیں ہو گئے جی تب جی چلو جی ساری مخلوق کٹھی ہونے لگی سمندر سے ایک مچری آئیکن لگی پیارے سلیمان مجھے پہلے کھلا دو مجھے زیادہ بھوک لگی کہا اچھا چل تو کھا لے انہیں اینی موہ کھولیا تھی اوہ سارا جنہ میں کھانا سی سارا ہندر گڑا سلیمان علیہ السلام کوئی ایک ہی کر دیتی میں نے تو یہ سب کے لیے بنایا تھا کوئی ایک کر دیتی تو سارے ہی کھا بھی تکینے لگی باہ پیاری سلیمان باہ مینونہ روزانہ میرا راب اس طرح دے تینے لکمے دیتا ہے تو اسی ایک دیکھ ہی کہہ رہے ہو ایک ہی کہتے ہی میرا راب روزانہ دینے لکمے دیکھ نہیں کہہ دا وہ یہ نہ کھا جانی ہے وہ میری طاقت مطابق مینو طاق فرما رہا ہے ہماری یہ جو ویل مچھلی ہیں چار ٹن چھوٹی مچھلی روزانہ کھاتی ہے اس کی روزانہ کی غراب ہے سو سو فٹ لمی سلمان علیہ السلام تھرکن لکے مالک تیرا کام تجھی کو سا جائے تو دینے والا ہے تو رزاق ہے تو مالک ہے مالک تیرا کا میرے رب جیسا کام کوئی نہیں کر سکتا چاہا جو قدرت ہے جو قوت ہے تو اس لیے اللہ نے اپنے نئے نئے ناموں سے منع کیا وہ نہیں وہی نام ٹھیک ہے جو بتا دیئے ہیں بس صحیح نہیں کہنا یا جباد کہنا جائے پھر کہتے ہیں اللہ کو رحیم کہنا جائز ہے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ٹھیک ہے جائز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو رفیق کہنا جائز نہیں وہ کسی کا رفیق نہیں ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح وہ کہتے ہیں نامہ بسلمان خطابی نے کہا کہ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اللہ کا نام لینے میں غلطی کرنا زید اور الہاد ہے میں نے ایک موٹی سی مثال آپ کو ارز کی ہے نہیں جی کل میں نے ارز کی تھی آج میں آپ کو نہیں مثال ارز کروں ہا کاف اور می ہا کاف می اس کو آپ کیا پڑھیں پڑھیں آپ اس کو زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتیں زیر کے ساتھ بھی پڑھ سکتیں اور پیش کے ساتھ بھی پڑھ سکتیں تینوں حرقات کے ساتھ پڑھ سکتیں زبر کے ساتھ پڑھیں تو بنے گا حکم زبر کے ساتھ بڑے تو کیا بنے گا حکم حکم کہتے ہیں جاج کو منصف کو فیصلہ کرنے والے کو اگر اس کے نیچے زیر لگا دیں تو بنے گا حکم 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 کا مطلب ہوتا حکمت فلسفہ دانائی حکم فیصلہ کرنے والا جاج حکم حکمت فلسفہ دانائی اور اگر پیش ڈال دیں تو حکم آرڈر حکم دینا کسی کو یہ کرو اب زیر زبر پیش نے آپ نے دیکھا کہاں تک بات پہنچا دی زیر زبر پیش نے کہاں پر فیصلہ کرنے والا کہاں پر فلسفہ دانائی حکمت کہاں پر حکم اب تینوں مانے بلکل مختلف فیصلہ کرنے والا اور ہے آرڈر فیصلہ اور ہے حکم اور چیز ہے حکمت اور چیز ہے زیر زبر پیش سے کتنا بڑا فرق پڑ گیا اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نیا نام جو یاد کرنا چاہے میرے رب کی یہ بھی شان ہے تو میں اس نام کو اس طرح پکارتا ہوں تو حضرت صاحب یہ غلطی کر بیٹھے پھر ہم تو عام روٹین میں جب ہم قرآن باق پڑھتے ہیں تو کتنی غلطیاں کر جاتے ہیں حضرت صاحب اس میں ایک مثال میں دیکھیں یہ پہ بات ختم کرو سورہ اخلاص میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ایسے مسلمان ہے جو اس کو نہیں یاد ہوگی نمازی عام نہیں آمانو تو بسم اللہ بسم اللہ نمازی شاید کوئی ایسا ہو جس کو قل ہو اللہ معحد نہ آتی سورہ اخلاص نہ آتی لیکن یہاں پر کیا گھڑ بھڑ ہوتی ہے قوف مکتو مالا قوف رام قل کہو فرما دو یا کہ کہنے کے معنی ڈنڈے کے کاف پسار قل معنی کھاؤ کھاؤ کسارا اب کوئی بندہ قل قل یہ تھوڑا سا فرق نہیں نکاتا وہ کیا کر رہے ہیں کھاؤ سارے اللہ ایک ہے معنی کدھر گیا صرف موٹا اور باریک نہیں ہم نے کیا معنی کدھر کا کدھر گیا یہ سارے اللہ ایک ہے تو ماذا اللہ یہ تو کتنی بڑی غصہ ہی ہو گئی بیہدری ہو گئی اگر کوئی بندہ جان بوج کی یہ پڑھ رہا ہے پھر تو کفر کر رہا ہے پھر تو اسی وقت بہیمان ہو گیا یہ کیوں اس سے نہ کر رہا ہے لیکن اگر کوئی جان بوج کے نہیں کر رہا غلطی سے رہا ہے گناہ کبیر ہے اب آپ یہ اندازہ فرمائیے کہ تھوڑی تھوڑی یہ احتیاطیاں ہمیں کدھر سے کدھر لے جاتی ہیں تو ہمیں بھی نئے رستے پہ چلنے کی ضرورت ہی کیا ہے انہی رستوں پہ چلے جو اللہ کے حبیب نے ہمیں بتا دی ہیں اللہ نے بتا دی ہیں انہی رستوں پہ چلے ہو علیہ السلام جو انہی رستوں کے انہی ناموں کے اندر برکتیں ہیں جو ہمارے بڑے بزرگ بتا گئے ہیں جو ہمیں قرآن اور تیس سمزدہیں انہی کے اندر برکتیں برکتیں ہیں اللہ تعالی نے مجھے دو بیٹے عطاف رہا ہے ایک کا نام میں نے محمد ابراہیم رکھا ایک کا نام محمد 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 بھی اللہ کے نبی کا نام دانیال بھی اللہ کے نبی کا نام محمد بھی اللہ کے نبی کا نام کبراہیم بھی اللہ کے نبی کا نام مجھے الحمدللہ میرے بچوں کو بے فرق نہیں کرتا اللہ اس ناموں کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کے فردار بھی اچھے کرے جب کبھی گناہ کرنے لگیں گے نام کا حیاء تو کٹ لیں گے میرا نام کیا ہے اللہ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا صدقہ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق بتایا